انجیر کا پودا ایک چھوٹا پرنپاتی درخت یا بڑا جھاڑی ہے جو 7 منفی 10 میٹر 23 منفی 33 فٹ تک لمبا ہوتا ہے جس کی سفید چھال ہوتی ہے اس کے بڑے پتوں میں 3 سے 5 گہرہ لاب ہوتے ہیں اس کا فل جسے ساکونیم کہا جاتا ہے ایک سے زیادہ فلوں کی ایک قسم انسو کی شکل کا 3 سے 5 سینٹی میٹر 1 منفی 2 انچ لمبا سبز جلد کے ساتھ جو جامنی یا بھورہ رنگ کی طرف پک سکتا ہے اور میتھا نرم سرخی مائل گوشت جس میں بے شمار ہوتے ہیں کرچی بیج سبز حصوں کا دودھ دار رس انسانی جلد کے لیے ایک جلن ہے شمالی نصف کرا میں تازہ انجیر موسم گرمہ کے آخر سے خزم کے شروع تک موسم میں ہوتے ہیں وہ اعتدال پسند موسمی ٹھنڈ کو برداشت کرتے ہیں اور گرم گرم برازمی آبو ہوا میں بھی اگائے جا سکتے ہیں انجیر کو تازہ یا خوشک کھایا جا سکتا ہے یا اسے جامپ رول بسکٹ اور دیگر اقسام کے میٹھوں میں پروسیسر کیا جا سکتا ہے شنکہ پکا ہوا فل نقل و حمل اور اچھی طرح سے نہیں رکھتا ہے زیادہ تر تجارتی پیداوار خوشک اور پروسیسر شدہ شکلوں میں ہوتی ہے کچھے انجیر میں تقریباً اسی فیصد پانی اور بیس فیصد کاربو ہائیڈریٹ ہوتے ہیں جسمی پروٹین، چکنائی اور مایکرو نیوٹرینٹ موادنہ ہونے کے برابر ہوتا ہے یہ گزائی ریش کا ایک اعتدال پسند ذریعہ ہی انجیر فکس کیریکا کا خردنی فل ہے فولدار پودے کے خاندان مریسی آئیمی چھوٹے درختوں کی ایک قسم جو مغربی اور جنوبی ایشیا کے ساتھ بہیرہ روم کے علاقے سے تعلق رکھتی ہے اس کی کاشت قدیم زمانے سے ہوتی رہی ہے اور اب پوری دنیا میں اس کی کاشت کی جاتی ہے فیکس کارک جینس فیکس کی ایک قسم ہے جس میں 800 سے زیادہ اشنکٹ بندی اور زلی ٹیراپیکل پودوں کی انواہ ہوتی ہیں امریکی محکمہ کے مطابق ایک کچھے انجیر میں تقریباً سنتیس کیلریز ہوتی ہیں ذراعت اس کے ساتھ آپ کو پوٹاشیوم کی تجویز کردہ روزانہ کی مقدار کا تقریباً 2.5 فیصد علاوہ مگنیشیوم 2 فیصد آئیرن 1 فیصد اور کیلشیوم 1 فیصد ملتا ہے انجیر کیلشیوم اور پوٹاشیوم دونوں کا اچھا ذریعہ ہیں یہ مدنیات ہڈیوں کی کسافت کو بہتر بنانے کے لیے مل کر کام کر سکتے ہیں جو بدلے میں آسٹیو پوروسس جیسے حالات کو روک سکتے ہیں مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ پوٹاشیوم سے بھرپور غزہ خاص طور پر ہڈیوں کی صحت کو بہتر بنا سکتی ہے اور ہڈیوں کے ٹرن اوور کو کم کر سکتی ہے کیا انجیر جسم کے لیے گرم ہیں یا تھنڈے سردیوں کے موسم میں انجیر کھانے کی سفارش کی جاتی ہے کیونکہ یہ جسم کو گرم رکھتی ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس کی گرم نویت کی وجہ سے ریٹنا خون بہنا ملاشی سے خون بہنا اور اندام نہانی سے معمولی خون بہنا بھی ہو سکتا ہے یہ انجیر یا انجیر کو سفرم کے لیے بہت فائدہ مند بناتا ہے ترکی تین لاکھ پانچ ہزار چار سو پچاسٹن سالانہ پیداوار کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا انجیر پیدا کرنے والا ملک ہے مصر ایک لاکھ سرسٹھ ہزار چھے سو بائیسٹن سالانہ پیداوار کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے ہندوستان چودہ ہزار ساتھ سو اٹھانوے کے ساتھ باراویں نمبر پر ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی دیکھنے کے لیے شکریہ